رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تھے دیکھئے کیسی پیاری مثال دے کے حضور سمجھاتے ہیں صحابہ حضور کے پاس بیٹھے حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ کہ بندے ایک بندے کے تین بھائیوں تین بھائیوں اور مرتے وقت بندہ بسترے مرض پہ ہو اور وہ تینوں کو بلائے اپنے پاس اور پہلے سے کہے کہ میرے بھائی اس حالت میں تم میرے لیے کیا کر سکتا ہے اس حالت میں میرے لیے کیا کر سکتا ہے تو وہ بھائی اسے کہے کہ بھائی میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ میں ابھی تیری تیمارداری کر سکتا ہوں تم بیمار ہے تیری پرسش کر سکتا ہوں تجھے ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہوں اس کے بعد اگر تم مر جاتا ہے تو میں تجھے غسل دوں گا کفن دوں گا پھر لوگوں کے ساتھ جاؤں گا جنازہ اٹھاؤں گا کبھی وہ کندہ دیں گے کبھی میں کندہ دوں گا تمہیں قبر میں اتار کے واپس آ جاؤں گا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس شخص کے بارے میں اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ صحابہ اکرام ہیں عظمت والے لوگ ہیں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے ایسے میں کوئی بھلائی نہیں ہے حالکہ کتنا کچھ کر دیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تمہارا اہل و عیال ہے یہ تمہارا خاندان ہے کہ تمہیں قبر تک اتار کے آ جائے گا لیکن اس کے بعد تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور پھر فرمایا دوسرے بھائی سے وہ کہتا ہے کیا میرے بھائی تو میرے لئے اس آلت میں کیا کرے گا تو وہ بھائی سیدھا جواب دیتا ہے کہ اگر تُو زندہ رہا تو تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تُو زندہ ہے تیرے پاس رہوں گا لیکن جب ہی تیرے سانس ختم ہوگے سانس کی مالہ ٹوٹے گی تُو اس دنیا سے چلا جائے گا تو میں تُو سے جدا ہو جاؤں گا کیونکہ تُو نے دنیا سے چلے جانا ہے اور میں نے دنیا کے اندر ہی باقی رہنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ بتاؤ اس کے اندر کیا ہے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ علیم اجمعین ارض کرے لگے یا رسول اللہ اس میں تو کوئی بھی بھلائی نہیں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے پھر وہ تیسرے سے کہتا ہے اے میرے بھائی تُو کیا کہتا ہے تُو میرے بھائی جو ہے وہ اس وقت میرے لیے کیا کرے گا اب تیسرا بھائی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میرے بھائی میں دنیا میں بھی تیرا ساتھ دوں گا چھوڑ کے آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا اس وقت میں وہاں ہوں گا اور تیری شفاعت کر کے تجھے جنت میں داخل فرما دوں گا تجھے جنت میں داخل کروا دوں گا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس دوست کے بارے میں کیا خیال ہے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ علیم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے اچھا تو دوست ہے ہی کوئی نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تمہارا نامہ اعمال ہے یہ تمہارے اچھے اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں کیے ہیں اور یہ قبر میں بھی تمہیں کام آئیں گے اور حشر کے دن بھی تمہیں کام آئیں گے